اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہر کے بعد بیت المقدس میں اب فلسطینی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آج گئے آپ کی تو رات ہو گئی ہے ہمارے پاس تو اس وقت امریکہ میں جمعہ کی دوپہر چل رہی ہے جمعہ کی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے نماز ختم ہوئی ہے تو جمعہ پڑھا کر میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس سلسلے میں بھی بات کرلوں اور اس کے بعد ہوا کیا کہ افکورس اتنے دنوں کے بعد انہیں مسجد اقصہ میں جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملا تو مسجد اقصہ جاتے ہوئے انہوں نے کچھ فلسطینیوں نے اسرائیلی جو پولیس کھڑیوی تھی اس کے خلاف کچھ سور سے نعرے وارے لگائے اور اپنی جیت کا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے بعد نماز کے بعد جب حجوم در حجوم ہو کر وہ مسجد اقصہ سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت آسو گیس کا استعمال کیا گیا انہیں فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی پولیس کی طرف سے سیس فائر کے پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑا سیس فائر ابھی بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہے کچھ فلسطینی جو ہے وہ اس میں زخمی ضرور ہوئے جو ہسپتال میں زیر علاج ہے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اللہ تعالی ان کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو آسان فرمائے اللہ تعالی مسجد اقصہ کو آزاد کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کائنات میں اس سرزمین ہمارے اور بھی مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں ہیں جنہیں ہماری دعاوں کی ضرورت ہے ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں انہیں ہمیشہ اپنے دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ان کے حال پر رحم کرے اللہ تعالی ان کی مشکلات کو آسان کرے اللہ تعالی وہ ظلم اور بربریت جسے وہ روز فیس کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں اس سے نجات عطا فرمائے آمین اسی طرح ہمیں سیریا میں اور یمن میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھولنا چاہیے اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں کسی پر بھی چاہے کسی قوم و مذہب کو ظلم اور راؤ نہ اس پر اللہ تعالی اس ظالم کے ہاتھ کو روک دے اور مظلوم کو اس ظلم سے نجات دے اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اس جمعت المبارک کے ببرکت دن میں اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ باری تعالی اس پنڈیمک کو ختم کر دے اور ہمیں صحت مند جو معاشرہ عطا فرما اور ہمیں یہ احساس دے کہ ہم تیرے شکر گزار بنے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں ہمارے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں جو کہ ایک بڑی غلط فہمی ہو سمجھتے ہیں کہ ایک مسجد کا سٹرکچر جو ہے نا جو مسجد اقصہ کر کے دکھایا جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید مسجد اقصہ اتنی ہی ہے اور اسی طرح کچھ لوگ دوم دکھاتے ہیں گولڈن ڈوم جو دکھاتے ہیں دوم آف دا راک با ایک عرصے تک لوگ سمجھتے رہے شاید یہی مسجد اقصہ ہے پھر بتایا گیا کہ نہیں نہیں یہ دوم آف دا راک ہے یہ مسجد السخرہ ہے تو وہ ایک اور مسجد جو ہے جو مسجد اقصہ کے نام سے مشہور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتنی ہی مسجد اقصہ ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے اگر آپ نے جاننا ہے کہ مسجد اقصہ دراصل ہے کیا اور مسجد سخرہ کی کیا تاریخ ہے اور یہ جو مسجد اقصہ نام کی جو ایک مسجد بنیوی ہے اس کی کیا تاریخ ہے اور اصل میں مسجد اقصہ کسے کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا تاکہ پھر یہ میں آپ کے سامنے تحقیق پیش کروں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں